سلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں آٹ ٹو کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ آٹ ٹو کا یوز کہاں کہاں پر ہوتا ہے تو دوستوں سب سے پہلے میلش میں دیکھ لیں آٹ ٹو اس یوزڈ ٹو ایکسپریس ڈیوٹی آر مورل اوبلگیشن یعنی آٹ ٹو کا پریوگ کرتب یا نیتک ذمہ داری کے بھاو کو ویقت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کہا جائے ہمیں اپنے دیش کی سیوہ کرنی چاہیے اور دوستوں آٹ ٹو کا جو ہندی نکلے گا وہ چاہیے وہ کیا ہوگا چاہیے جیسے ہمیں اپنے دیش کی سیوہ کرنی چاہیے ہمیں اپنے بڑوں کا آدھر کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ہمیں اپنے ماں باپ کی سیوہ کرنی چاہیے تو دوستوں جہاں کرتب یا نیتک ذمہ داری کے بھاو کا پتا چلے وہاں پر ہم آٹ ٹو کا یوز کریں گے تو دوستوں اور اس میں ادھیان دینا ہے کہ آٹ ٹو کے ساتھ ہمیشہ ورب کی فرس فارم لگائیں گے ٹھیک ہے دوستوں اس کا فارمولہ دیکھ لیں سبجیکٹ پلس آٹ ٹو پلس ورب کی فرس فارم پلس آبجیکٹ ٹھیک ہے اگزامپل کے طور پر جیسے ہمیں اپنے بڑوں کا اپنے بڑوں کا آدھر کرنا چاہیے ہمیں اپنے بڑوں کا آدھر کرنا چاہیے سبجیکٹ ہمارا ہے وی وی اس کو لگائیں گے آٹ ٹو وی آٹ ٹو ٹھیک ہے ریسپیکٹ ریسپیکٹ آور ایلڈرز ٹھیک ہے دوستوں اور جیسے ایک اور ایک سامپل لے لیجیے ہمیں اپنے دیش کی سیوہ کرنی چاہیے ہمیں اپنے دیش کی سیوہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے دوستوں اس کا بھی ہو جائے گا وی آٹ وی آٹ ٹو سر مینس دیش سر مینس سیوہ وی آٹ ٹو سر آور کنٹری ٹھیک ہے دوستوں وی آٹ ٹو سر آور کنٹری تو دوستو جہاں پر ہمیں کرتب یا نیتک ذمہ داری کے بھاو کو بتانا اگر ہو تو وہاں پر ہم آٹ ٹو کا یوز کریں گے اور دوستو آٹ ٹو کا جو مطلب ہوگا یہاں پر لکھ بھی دیتے ہیں آٹ ٹو کا جو یہاں مطلب نکلے گا وہ کیا نکلے گا چاہیے ٹھیک ہے دوستو آٹ ٹو کا یوز کرتب یا نیتک ذمہ داری کے بھاو کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو کہیں بھی اگر آٹ ٹو آ جائے تو آپ فوراں سمجھ جائیے گا جو آپ کو سمجھایا ہے کہ یہاں وہاں پر کرتب یا نیتک ذمہ داری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کی ہندی جو ہوگی وہ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور آٹ ٹو کا سارا کنسپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا